سات بچ چکے ہیں لیکن صبح کے سات بچے کے ساتھ ایک گوڈ نیوز لے کر آئے ہیں ایک دیا ایک تالیس بھائیوں کے رام ایک دیا مطلب یہ خوشی کا دیا کہہ رہے ہیں ہم یہ خوشی کا دیا ہے یہ آپ کو جاننا ہوگا کہ یہ دیا ہم کیوں کہہ رہے ہیں اور کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ خوشی کا دیا ایک تالیس بھائیوں کے رام کیونکہ ایک بڑی خبر نکل کر آئی ہے ٹنل سے تصمیریں سامنے آگئی ہیں آپریشن سرنگ کاج دس بہ دن ہے اور موقع پر لگاتار آپریشن ہے لیکن آپ کو بتا دے ریسکی آپریشن بیچ ایک نئی تصمیر سامنے آئی ہے ایک نئی خبر نے سبھی کو خوش کر دیا ہے سبھی مزدور ٹنل کے اندر پوری طرح سے سرکشت ہیں ان کی تصمیریں سامنے آگئی ہیں یہ خبر ٹنل کے اندر سے آئی ہے ایک تصمیر نے پوری طرح سے پوری تصمیر کو کلیر کر دیا یہ دیکھئے سل کیا رہا ہے ٹنل فسے ایک تالیس مزدور سبھی سرکشت ہیں یہ وہی مزدور ہیں جو ٹنل کے اندر کی تصمیر ہے زی میڈیا آپ کو سکتے پہلے دکھا رہا ہے ایکسکلیزک تصمیریں دکھا رہا ہے یہ ٹنل کے اندر فسے مزدور ہیں مزدوروں کی پہلی تصمیر وکی ٹاکی بھیجا گیا ہے چینج کا پائپ آپ کو بتا دے ڈھل کر کے لگایا گیا تھا اس میں سفلتہ مل گئی ہے اسی کے جرے کیمرہ بھیجا گیا اور دیکھیں آپ اور سب سے بہتری بات ہے کہ ٹنل کے اندر لائٹ بھی موجود ہے زی میڈیا ایکسکلیزک تصمیر ہے کیا کچھ بات ہوئی ہے وکی ٹاکی کو لے کر کیا کچھ ہوا ہے پہلی تصمیر میں سنیے ایک بار کیا نام اس کو سبا 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 یہ وکی ٹاکی لو پائپ کے پاس جاؤ پائپ کے پاس جاؤ تو یہ تصویر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹنل سے آئی اچھی خبر یہ اچھی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹنل سے نکل کر آئی ہے سوپر ایکسکلیزیو تصویر ہے سب سے پہلے زی اتر پردیش اترہ کھن پر انکو بولو ایک ایک کر کے گنتی کریں گے اور سایڑ میں ہوتے جائیں گے یہ دیکھیں گنتی کریں اور دو واکی ٹاکی دیکھ سکتے ہیں دو مزدور کے ہاتھ میں واکی ٹاکی دیئے گئے ہیں اب واکی ٹاکی ہو گئے ہیں اب پریجانوں نے رہت کی سانس لیا ہے پرشاسن نے رہت کی سانس لیا ہے اور سرکان نے بھی بڑی رہت کی سانس لیا ہے کہ آپ منزل کے نسدیک ہیں صرف اب ان کو نکالنا آئے یعنی سرکشت آپ دیکھیں سب ہی مزدور کھڑے ہوئے ہیں سب ہی سرکشت نظر آ رہے ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ کوئی بھی احسن نہیں لگ رہا ہے مزدور بیمار ہو لائٹ وہاں پر پروپر نظر آ رہی ہے ٹنل کے اندر کیونکہ پہلے سے پائپوں کے جنی پہلے ہی انتظام تھے لائٹ کے تو لائٹ جاری رہے باہر سے اس لیے وہاں پر لگاتا جنریٹر کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے اور یہ تصمیر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے زی میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے پائپ کے جریے دوسری اور کیمرہ بھی جا گیا ہے باڑ کی چلوٹی کے بیچ ریسٹی آپریشن چل رہا دس دن ہو چکے ہیں دس دن سے مزدوروں کے بارے میں بس یہی باتیں آ رہی تھی کہ وہ خریعت ہے سواست ہیں لیکن سب کی نظریں یہی ٹھیک ہوئی تھی پریبار والوں کو یہی جاننا تھا کہ وہ دیکھ نہیں رہے کیونکہ جب تک انسان نہیں دیکھتا دس دن آپ ٹنل کے اندر ہیں کیا آپ آکسیزن پہنچا رہے ٹھیک کہ آپ کھانا پہنچا رہے لیکن ستتی کیا ہوگی دس دن کے اندر آدمی کی حمد جواب دل جاتی ہے لیکن رات کی بات ہے کہ یہ سبھی سرکشت ہے سنیے ایک بار ووکی ٹاکی کے بیجا گیا اور کیا کچھ بات چیت ہو رہی ہے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو بولو ایک ایک کر کے گنتی کریں گے اور سائیڈ میں ہوتے جائیں گے ایک ایک کر کے گنتی کر کے اور سائیڈ ہوتے رہو رامانوچ ہمارے ساتھ ہمارے سہی کے اور زیادہ پڑک کے ساتھ جڑ گئے رامانوچ اکتالیس مزدور سبھی سرکشت ویڈیو سے ساف ہو گیا ہے صبح صبح آج کی صبح منگلوار کا دن ہے ایک رہت بری خبار خوش کبری بلکل جے پرکاس اس میں کوئی سک نہیں ہے بہت رہت کی خبر ہے خوش کبری بھی ہے اور دس دنوں سے لگاتار جس طرح سے انتجار تھا وہ تصبیر بھی سامنے آ چکی ہے اور جس طرح سے انڈو اسکوپی کیمرے کے جریعے اندر کی تصبیر آئی ہے یقیناً یہ سخت خبر ہے اور اس آپریشن کی جو لگاتار نو دنوں تک چلا پائی پوس میں انجسٹ کرنے کا کام ہوا اور ملوے سے جب پائی پار پار ہوئی تو وہ تصبیر سامنے آئی جس کو سبھی کا انتجار تھا سبھی ایک تالیس مزدور سرکشی تھے مہپوز ہیں اور وہ بھی پوری طرح سے موٹیویٹڈ ہیں اور ان کا جو مورال ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اب ہائی ہو چکا ہے انہیں یہ ایک امید جگی ہے اور امید ہی نہیں ان کو پورا بھروسہ جگہ ہے کہ جس دن جس گھنٹے اور جس چھڑ یہ آپریشن پورا ہوگا وہ ساکوسل سب کے سب باہر نکلیں گے یہ سب سے بڑی خبر سب سے راہت کی خبر ہے اور لگاتار آکیول آپ اور ہم ہی نہیں بلکہ دیس کے سبھی ناغریکوں کو اسی بات کا انتجار تھا کہ وہ گھڑی کب آئے گی جب اندر کی تصویر دیکھنے کو ملے گی آپ کو یہ بھی اپڈیٹ بتائیں کہ جب کل آپائیپ اس بلبے سے آر پار ہوتی ہے تب ہی اس بات کو اعلان کیا گیا تھا کہ اب کھانے کے لیے دال چاول روٹی سبجی تو جائے گی ہی لیکن اس کے ساتھ انڈور اسکوپی کیمرہ بھی جائے گا اور کیمرہ یہ بتائے گا کہ آخر اب اس ٹرنل میں کیسی تصویر ہے کس طرح کا وہاں کا پورا باتابرن ہے اور کیسے حالات میں سبھی مزدور ہیں تو اس سے سکھت خبر اور کچھ نہیں ہو سکتی کم سے کم اب وہ تصویر بھی آ چکی ہے اور ان سے باتچیت بھی ہوئی ہے جس طرح سے ایک ایک کر کے سبھی مزدوروں کی کاؤنٹنگ کی گئی کہ وہ اکتالیس ہیں سرکچت ہیں محفوج ہیں اور اب امیدوں کی جو کرن تھی وہ اور جگ مگا رہی ہے اور اب انتجار اس بات کا ہے کہ جو پائپ اب اس ملوے سے آر پار کرنے کا ہے یعنی کی اگر مسین سے اگر وہ مسین چلتی ہے ابھی تک جو آجکارک طور پر رہا کی وہ پچیس میٹر کی دوری تیقی ہے اگر اسی طرح سے وہ چل کر کے اس ساٹھ میٹر کے ملوے کو آر پار کرتی ہے تو یقیناً وہ سبھی کے سبھی مزدور سرکشت آئیں گے ساکوسل آئیں گے محفوج آئیں گے اور اس اگھڑی کا اب سبھی کو انتجار ہے کم سے کم نہ صرف پریجنوں کو ابراہت ہے بلکہ اس پورے آپریشن میں جتنے بھی ایجنسیز لگی ہیں چاہے وہ NGC ہے NHI DCL ہے یا پھر بیاروں کے جوان ہیں اسی طرح سے RVNL کے ہیں SGVNL کے ہیں اور جو لوکل ایجنسی میں ریجاشٹر منیجمنٹ کے ہیں تو ان تمام ایجنسی کے ادھکاری کرمچاری آپریشن میں لگے جتنے بھی شرمک ہیں سب کو یہ سب سے بڑی راہت کی خبر ہے اس سے بڑی راہت کی خبر اور کچھ نہیں ہو سکتی کم سے کم وہ سبھی ایک تالیس مزدور سرکشت ہیں اور اسی بات سب کو ٹینسل لیکن وہاں سے کوئی ایسا راستہ نہیں بن سکتا جس آسانی سے چھ انچ کا پائپ بھیج دیا گیا کہ وہاں سے کوئی بڑا پائپ بھیجا جا سکے اور وہی سے ان لوگوں کو نکال سکے ایک ذہن میں سوال آرہا ہے برکل بہت ہی مات پور آپ نے سوال کیا لیکن اب دیکھیں اس کا ٹیکنیکل پوائنٹ آپ پہلے بتا دے درسک اس کو سمجھے کہ یہ جو پائپ 6 انچ کا گیا ہے یہ ٹنل کے ستہ سے تقریبا 10 سے 11 فٹ اوپر ہے اور اس جگہ پر اس 3 فٹ کی جو چوڑائی کی پائپ ہے جو 6 میٹر لمبی ہے جس کے جرئے ہی سبھی سرمکوں کو پائپ کے تھوڑوں نکالنا ہے اس پائپ کو 10 فٹ اوپر لے جا کر درل کرنا یہ تھوڑا ٹیکنیکل پارٹ ہے اور اس میں بھی جو ایکسپرٹ ہیں ٹنل کے انہوں نے دیکھا چونکہ آگر مصین کافی ہیوی بیٹ کی ہے وہ اس کی الائنمنٹ جمین کے سطح کے پاس سے ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا دکت ہیں جو ایکسپرٹ بتا رہے اب آپ اس ٹنل کے ملوے کا دیکھیں گے تو یہ بلکل پیرامیٹ کے آکار کا ملوہ اوپر کی سائیڈ سے نیچے کی سائیڈ میں جیسے جیسے آیا ہے اس کا جو آکار ہے بڑی ہے جب اگر آپ 10 فٹ کے اوپر جاتے ہیں 11 فٹ پر جاتے ہیں تو وہاں پر جس طرح سے یہ جو اتراخند سرکار کا بھی پریس نوٹ تھا اس میں 33 میٹر کی بات کہی گئی تھی جب ادھکاری نے بتایا 33 سے 57 میٹر کی پوری دوری کو تائی کیا گیا درشق کو دے رہے اب روکی آپ کے پاس آ رہے رامان بوتل میں بھر کھانا اندر بھیجا جا رہا ہے کھانا آپ بتا دیں بوتل ہے بوتل کے جگہ سبزی بھیجی جائے چاول بھیجا جائے جس بوتل سے تکت نہیں بہت فلو رہتا ہے پائپ کے اندر بوتل اور چنے سے کام چلا رہے تھے لیکن اب آپ کو بتا دیں کہ 57 میٹر لمبے میں آر پائپ ہو گیا ہے 6 انچ موٹا پائپ مزدور تک مہنچ گیا ہے رات کی خبر ہے ووکی ٹوکی بھیج دیا گیا ہے تصمیر سامنے آ چکی ہیں بوتلوں میں کھانا بھیجا جائے گا یہ ایک سبتے بڑی بات ہے ایک انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے کھانا ضرور ہے اب اس مشن میں تیکنیکل دکت نہیں ہے چونکہ جو پائپ ہے پائپ کے جریعے سے نہ کیول انڈو اسکوپی کیمرہ کھانا بلکہ آکی ٹوکی بات چیت اور پورے اب جب تک پورا ریسکیو آپریشن چلے گا اس کے جریعے شرمی کس طرح سے کس حالات میں اپنے پریجنوں سے بات کر سکتے ہیں وہاں کی تصویر دیکھ سکتے ہیں ایک تنل میں کیسا ان کے لئے ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اس کو دیکھ کر بھی ان کا مورال پڑھے گا تو جو بوتل میں کھانا ہے اس کا سب سے بڑا پارٹ یہی ہے کہ آسانی سے دال چاول روٹی سبجی تو ملے گی آپ نے دیکھا کہ نو دن جب کل پورے ہوئے تھے تب ہی ایک جگی تھی جیسے پائپ نے آر پار ملوے کو کیا اسی کے بعد سے یہ ہو گیا کہ کھانا پیک کیا گیا بوتل میں اس میں دال بھی اور کوئی کسی طرح سے رکاوٹ نہیں آئے گی اور دوسری جو پائپ لائن آل ریڈی چل رہی تھی یہ صرف پائپ نہیں ہے اس کو کہیں کہ یہ لائف لائن ہے ایک طرح سے یہ نہ صرف ان کے لئے ایک جریہ ہے کھانے پینے کا بلکہ لائف لائن کا کام کریں اور دوسری جو پائپ چل رہی تھی جس کے جریہ بھی بات چیت ہو رہی تھی ان کو ڈرائی پروٹ بھیجا جا رہا تھا اب وہ ایک الٹرنیٹ پر مزدور دیکھیں گے جو ٹرائپ ہیں اس ٹرنل میں تو ان کا مرال اور بوسٹ اپ ہوگا کیونکے لئے کس طرح سے کام چل رہا ہے کیسے یود دیستر پر کام ہو رہا